جس نے صدقہ خیرات تو کیا غریبوں کی مدد تو کی مگر اس انداز سے کی کہ سننے والا حیران و پریشان رہ گیا کہ آخر یہ آئیڈیا اس کے دماغ میں آیا کیسے اور اس آئیڈیا نے اس کے مسٹر پرفیکٹ کے خطاب کو جسٹیفائی کر دیا محضر دوستو آج کی اس ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہاں ہم آپ کو ایک یاد دہانی کراتے چلیں کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے اس چینل ٹائم لائن پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ لائک شیئر اور دوستوں کے ساتھ ویڈس ایپ فیس بوک اور دیگر سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کیجئے گا اور نیچے کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہا کریں آپ کے کومنٹس ہمارے لیے قابل احترام ہیں تو آئیے ناظرین بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی تفصیل کی جانب دوستو محتاجوں غریبوں یتیموں اور ضرورتمندوں کی مدد معاملت خاجت روائی اور دل جوئی کرنا دین اسلام کا بنیادی درس ہے دوسروں کی مدد کرنے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے اور ان کے لیے روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء فراہم کرنے کو دین اسلام نے سواب کا نام دیا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا نسخہ بتایا ہے خالق کائنات رب العزت نے امیروں کو اپنے مال میں غریبوں کو دینے کا حکم دیا ہے صحابہ استطاعت پر یہ واجب ہے کہ وہ مستحقین کی مدد کریں قرآن ملجید فرقال الحقین میں ارشاد باری طالع ہے کہ نیکی صرف یہی نہیں کہ آپ لوگ اپنے مو مشرق اور مغرب کی طرف پھیریں لیکن بلکہ اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں کے دن پر اور آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور مال سے محبت کے باوجود اسے قریب داروں یتیموں محتاجوں مسافروں سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی پر خرچ کریں یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور جب وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں سختی مصیبت اور جہاد کے وقت سبر کرتے ہیں یہی وہ سچے لوگ ہیں یہی وہ پرہیزگار لوگ ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 177 خواتین و حضرات قرآن حکیم کی سورہ بقرہ میں ہی ارشاد باری طالع ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں فرما دیجئے کہ جس قدر بھی مار خرچ کرو درست ہے مگر اس کے حق دار تمہارے ماں باپ ہیں اور تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور محتاج ہیں اور مسافر ہیں اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 215 نینگرہ میں سماجی بہبود کا بنیادی مقصد معاشرے کے محتاجوں، بے قسوں، مازوروں، بیماروں، بیواؤں، یتیموں اور بے سہارا افراد کی دیکھ پال اور ان کی فلاہ بہبود ہے یہ مقصد اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب ایسے لوگوں کی ضرورت اور مازوری کا خاتمہ کر کے معاشرے میں دولت اور ضرورت کے درمیان توازن پیدا کیا جائے جو لوگ معاشرے سے غربت اور افلاس اور ضرورت اور احتیاج دور کرنے کے لیے اپنا مال و دولت خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے خرچ کو اپنے ذمہ کرز حسنہ قرار دیتے ہیں ساتھی اس بات کی بھی زمانت دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کو کئی گناہ بڑھا کر دیا جائے گا دوسروں کی مدد کرنا اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہائیت پسندیدہ عمل ہے معزز دوستو یہ دین اسلام سرسر خیر خواہی کا مذہب ہے اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت حقوق اللہ کی اہمیت سے بڑھ کر بیان کیا گیا ہے دوسروں کی خیر خواہی اور مدد کر کے حقیقی خوشی اور راحت حاصل ہوتی ہے جو اتمنان قلب کے ساتھ ساتھ رضائے الہی کا بھی باعث بنتی ہے محسن انسانیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے کا حکم دیا بلکہ عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ہمیشہ غریبوں یتیموں مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرماتے ایک عورت اپنی کسی ضرورت کے لیے آپ کے پاس آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان سے اٹھ کر دیر تک مسجد کے سہن میں اس کی باتیں سنتے رہیں اس کی حاجت روائی کا یقین دلا کر مطمئن کر کے اسے بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حاجت مندوں کی مدد کے لیے میں مدینہ کے دوسرے سرے تک جانے کے لیے تیار ہوں اسی طرح موزد دوستو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے جو اس جکس اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے اور جو لوگ کسی مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی فرمائے گا ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس وقت تک اپنے بندے سے کام میں مدد کرتا رہے گا جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائیوں کا کام میں مدد کرتا رہے گا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے خادم یعنی محتاج تمہارے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحد کر دیا ہے پس جس کا بھائی اس کے ماتحد ہو جو کھانا خود کھائے اس میں سے اس کو بھی کھلائے جو کپڑا خود پہنے وہی کپڑا اسے بھی پہنوائے اور اس سے ایسی مشکت نہ لے جو اس کی طاقت سے باہر ہو اگر اس کی طاقت سے بڑھ کر کام اس کے سپورت کرے تو خود بھی اس کی مدد کرے بخاری و مسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے یقینا صدقہ رب العزت کے غیز و غزب کو تھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے ترمزی لیکن خواتینوں حضرات آج ہم دیکھیں اسلام کی روشن تعلیمات سے دور ہو کر ہمارا طرز زندگی ہمارا طرز معاشرت بہت عجیب سا ہو چکا ہے بے حصی تو آج کے معاشرے کا معمول بن چکی ہے ہمیں اپنے رشتے داروں ہمسائیوں ضرورت مندوں کے ساتھ درد کا احساس ہی نہیں ہوتا ہم خود تو پیٹ بھر کے کھاتے ہیں لیکن برابر میں رہنے والے بھوکے کے پروڈوسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے اس کے بچے روٹی کو ترستے ہیں اور ہم اپنے بچوں پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں ہمیں اس بے حصی اور بے جا اسراف پر شرمندگی بھی نہیں ہوتی ہمیں فلاحہ انسانیت کے لیے اپنا طرز زندگی بدلنا ہوگا جیسا کہ صحابہ اکرام رضوان علیہ عجمائین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہنے پر اپنی جان و مال اپنے مسلمان بھائیوں پر نچھاور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے اسی طرح آج ہمیں بھی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے ہمیں غور کرنا چاہیے کرشتے داروں غریبوں مسکینوں ہمسائیوں اور ملازمین کے ساتھ ہمارا برطاہو کیسا ہے کیا ہم اسلامی تعلیمات کی خراف ورزی کر کے جہنم کا اندن بننے کی تیاری تو نہیں کر رہے آج ہمیں خود کو نکھارنا ہے اور اپنے اندر عالی اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں کیوں نہ دوسروں کے لیے جیا جائے دوسروں کی مشکلات مسائل کو محسوس کیا جائے ان کا ہاتھ بٹایا جائے ہو سکتا ہے ہماری مدد اور معاورت سے اگر کسی کی جان بچ سکتی ہے کسی کی مشکل میں آسانی آ سکتی ہے کسی مجبور کا بچوں کا طرز زندگی بہتر ہو سکتا ہے کسی کی حصول علم میں مدد بھی ہو سکتی ہے تو یہ ہمارے لیے باعث اعزاز اور باعث راحت ہے لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ دین و دنیا کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ دلی اتمنان بھی حاصل ہو اور یہی حقیقت ہے مزد خواتین و حضرات ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ چڑھ رہی تمام مکریاں مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دے دی وہ شخص اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میرے لوگو اسلام لے آؤ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا عطا فرماتے ہیں کہ پھر کسی غریب اور فقیر کا کوئی اندیشہ بھی نہیں رہتا مسلم حدیث دو ہزار تین سو بارہ مزد ناظرین اگرامی یہ تو اسلام کے حوالے سے کچھ اہم معلومات تھی جو ہم نے آپ کو فرہم کی اب بات کرتے ہیں اس شخص کے حوالے سے جس نے لوگوں کی مدد کرنے کا ایک انہوکھا انداز نکالا جیسا کہ ناظرین اگرامی آپ جانتے ہیں کہ آمر خان کو مسٹر پرفیکٹ کے نام سے بلائی جاتا ہے اور اس طرح آمر خان کی کچھ ایسی آداد بھی مشہور ہیں جو آمر خان کو انڈیا کے دوسرے اداکاروں سے ممتاز بناتی ہیں ناظرین اگرامی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اور مخیر حضرات غریبوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کی مدد کے سوشل میڈیا پر خوب چرچے بھی ہو رہے ہیں اور اس کے برعکس مسٹر پرفیکٹ نے غریبوں کی مدد کچھ ایسے انداز سے کی ہے کہ یقیناً انہوں نے لوگوں کے دل جیت لئے ہیں اور ایک سچے مسلمان ہونے کا ثبوت بھی دے دیا ہے تفصیلات کے مطابق ایک بستی میں رات ساڑھے گیارہ بجے ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اگر راشن کی ضرورت ہے تو چونک میں ٹرک کھڑا ہوا ہے آ کر راشن لے لو لیکن ہر کسی کو راشن میں صرف آٹے کا ایک کلو تھیلہ ملے گا اور یہ علان سننے کے بعد بہت سارے راشن لینے والے لوگ اس لیے نہیں گئے کہ ایک کلو آٹے کے تھیلے سے بھلا کیا بنتا ہے اور یہی وہ ٹرک تھا جو زخیرہ اندوزوں اور صحیح حقداروں تک پہنچنے کا ایک خالص طریقہ تھا اور وہی لوگ یہاں پر پہنچے جن کے لیے ایک کلو آٹے کا تھیلہ کسی نیمت سے کم نہیں تھا اور یہ وہ اصل حقدار تھے جن تک وہ پہنچنا چاہتے تھے تقریباً پانچ سو لوگ ایسے تھے جو وہاں پر آٹا لینے کے لیے پہنچ گئے اور پھر ان کو وہاں پر ایک ایک کلو آٹا دے دیا گیا جو کہ ایک پلاسٹک کیا بیک بنا ہوا تھا ایک کلو آٹے کا جو کہ ان پانچ سو لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا ایک کلو اعلان کے مطابق اور انہی خاندانوں میں سے ان خاندان کی عورتوں نے جب وہ تھیلہ اگلے دن صبح روٹی بنانے کے لیے آٹے کا تھیلہ کھولا تو اسی ایک کلو آٹے کے تھیلے کے اندر سے پندرہ ہزار روپے نکلے اور یہ دیکھ کر ان لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی جو ایک کلو آٹے کے تھیلے کے لیے ترس رہا ہو اس کو اچانک سے موجھ ذاتی طور پر پندرہ ہزار روپے مل جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی فیلنگز کیا ہوں گی مگر یہ نیک کام جس نے بھی کیا نہ تو وہ خود سامنے آیا اور نہ ہی میڈیا پر اس نے اپنا اس بات کا چرچہ کیا کسی کو یہ نہیں پتا چل سکا کہ یہ ٹرک کس کا تھا اور یہ راشن کس نے تقسیم کیا لیکن سوشل میڈیا پر اس حوالے سے ایک ویڈیو وائرل ہو گئی ہے جس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نیک کام اور پرفیکٹ کام کرنے والے مسٹر پرفیکٹ آمر خان ہیں خواتینوں حضرات اس نیک دل شخص کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں اگر آپ اپنے خیالات اس بارے میں کچھ رکھتے ہیں تو نیچے کومنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہا کیجئے آپ کے کومنٹس ہمارے لئے قابل احترام ہے